بہترین شوہر وہ ہے کہ جب وہ رات میں اٹھے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھائے نماز کے لئے اٹھائے ایسے میاں بیوی بتائیے کہاں ملیں گے رات میں تحجد کی نماز کا احتمام کر رہا ہے تو اللہ والے جب ہوں گے تب نہ ایسا احتمام ہو پائے گا حدیث کے اندر کیا آیا اور ایسا کرنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے سننہا بید آؤد کتاب السلاح کتاب نمبر دو حدیث نمبر 1308 1308 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر پتا چلے گا جھوڑی نمبر ون بہترین جھوڑی میاں بیوی کی کونسی ہو سکتی رحم اللہ رجلا قام من اللیلی فصل وعیقظ امرأته فین ابت نظہ فی وجہہ الماء رحم اللہ امرأتا قامت من اللیلی فصلت وعیقظت زوجہا فین ابا نظہت فی وجہہ الماء اب غور کریں رحم اللہ رجلا قام من اللیلی فصل اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو رات میں اٹھتا ہے وعیقظ امرأته اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے تحجد کے لئے جلدی سوئیں گے تمنہ جلدی اٹھ پائیں گے فین ابت اگر وہ انکار کرتی ہے نظہ فی وجہہ الماء تو اس کے چہرے پر پانی چھڑتا ہے تاکہ وہ اڑ جائے اللہ کی رحمت ملتی ہے ایسے شوہر کو پھر ایسی بیوی کو بھی اللہ کی رحمت مل لئیے تو مثالی بیوی کون ہے رحم اللہ امرأتن اللہ اس عورت پر رحم کرتا ہے رحم فرمائے قامت من اللیلی جو رات میں اٹھتی ہے پھر اس کے بعد فصلت نماز پڑتی ہے وَأَي قَزَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے فَإِنْ أَبَا نَزَحَتْ فِي وَجْهِهَا الْمَاء اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی مارتی ہے اس کو جگاتی ہے یہ جھوڑی نمبر ون ہے تو مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کی دینی تربیت بھی کرے اس کا بھی خیال لکھے کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مانتی انہیں اچھا پڑے مولوی بن گئے کیا سب کچھ آپ کو ہی آتا ہے بھائی برداشت کرنا پڑے گا اس کی آخرت بھی سمارنی کیونکہ بیوی جو ایسی دنیا کی بیوی نہیں ہے زندگی کی ہے اگر دونوں نیک ہوں گے تب ہی جنت میں جائیں گے اگر نیک نہیں ہوں گے تو جوڑی ٹوڑی آئے گی کچھ لوگ بلتے ہیں اچھا ہے بھائی یہیں ٹوڑی آئے یہاں تنگ کرتے ہیں تو وہاں بھی تنگ تو نہیں کریں گے کچھ لوگ کچھ تے رہتے ہیں ارے نئی بھائی وہاں صاف فریشانی اللہ ختم کر دیں گے دھورانے کی کوئی بات نہیں ہے تو مثالی شوہر کون ہے جو اپنی بیوی کی دینی تربیت کا بھی خیال لگتے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی